سمان منحللال جی جم کشوی چوکو مکھنمتری سمان نرمال سری جی کینیٹ سچیو سمان پیٹے سینا اوفا سچیو سمدھی نندیتا جی شہری بکاس منجانے کے سچیو سمان مدرسلن جی راجیوں سے آئے ہوئے سبی منتر مہدائے نگار اور مہنگارہ سائے ہوئے عجیشت اور میرے سے ہتھگاری گان اکشتر سے جوڑے ہوئے ایکسپرٹس فائنانس ایل انسٹیٹویشنز کے سبی مکھیا ہنے ایک دیشوں کے راجگوط مہدائے اس ویڈیان بھول میں جو یا تو شہروں میں جیزن گزارہ کرتی ہیں یا شہروں پر آدھاری اور جو پورے بشو کا دھانت بھارت کی طرف ہے تو ہم دنیا جن اچھائیوں پر پہنچی ہے اسے برابری کر لے کے دشا میں اور اس سے آگے بڑھنے کے دشا میں پہل کیسے کرے پرانم کیسے کرے اور کس دشا میں آگے بڑھے تم دونوں لکشوں کی پورتی کو دھان میں رکھے ہوئے ایک طرف جبھی جوپڑی میں جنگی گزارہ کرنے والا وہ پریبار ایک طرف روزی روٹی کی خلاف میں شہر کی اور آیا ہوا مجبورن نادرک اور دوسری طرف بدلتا ہوا ویشویت پریبیش دو چھوڑ کی سٹی میں سے ہمیں گزارنا ہے ہم اس لیے نیراث ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ دنیا کو بہت آگے بڑھتے کہ یہ پتہ نہیں ہم یہ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے اور ہم اداف ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ اپنے روزی روٹی کے لیے آئے ہیں وہ اپنا کر لیں گے جی نہیں ہمارے دیش کے قریبوں کو ہم ان کے نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارا دائیس پہ ہوتا ہے ہمارے جمعواری ہوتی ہے اور وہ جمعواریوں کو نبھانے کے لیے اگر یو دنا پروک اگر ہمارے آگے بڑھتے ہیں تو پر اس سکتیاں پڑھتے جا سکتے ہیں سکتیاں صدھاری جا سکتے ہیں اور لقص کو پراثت کیا جا سکتا ہے اور اس باتوں کو دھاندہ رکھتے ہوئے اس شہری جیون میں بڑھلاو آنے کے لیے آپ سکتے ساتھ دو دن دستار سے بھیچار بھی مرس ہونے والا ہیں یہاں پر چنے ہوئے جنفرتینی لیمی ہے اور یہاں پر شہری چھیتروں کی دلائیس کو سمالنے والے چین نگر پھالی کا ہو یا ماہ نگر پھالی کا ہو اس کے سرکاری عدیقاری کی ہیں ہم سب مل کر کے آگے پڑھنے کا سنکلپ کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں ہمیر ساتھ کے تیارت میں پچیس شبیس جن کوئی بھول نہیں سکتا ہے چالیس سال پہلے ستہ سکتے کے خاطر دیش کو آباس کال کے بندروں میں باند کر کے جیل کھانا بنا دیا گیا تھا دیش میں سمپرول اکرانتی کا سمپنا لے کر کے چل رہے جائے پرکاس جی نارائن کے نیتروتوں میں لاکھوں دیش وقتوں کو لوگ پندر پہنیوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا اکبار کو پھالے لگ گئے تھے ریلیو وہیں بولتا تھا جو سرکار بولتی تھی ایج سے دین تھے کالیس سال پہلے آج پچھے جن کو اور سبی جن کو ہم میں کر کے ان سپنوں کو سنجھونا چاہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ بنا ایک جیپکہ آف نارائن جی کے سب لکی بہر ہے ایک راستی اصبارک بنانے کا نرے کیا ہے جو لوگ کنتر پہنی ناجیکوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ دیشہ درشک بنتا رہے گا اور دکارت کی ساری یوڈنائیں یاطنائیں جن سامانے کے سیوگ سے جن سامانے کی بھاگے داری سے کیسے آگے بڑھیں اُس دیشہ میں ہم دیلن ترپیت پرک کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں کاریت پانسو شہر جیدہ تر گاؤں سے روڑی روڑی کمانے کے لوگ آتے ہی کلے جا رہے ہیں مہرک تیجی سے ہمارا اربنائیزیشن ہو رہا ہے اچھا ہوتا آپ سے پتی 3 سال پہلے ہم نے جانا ہوتا اور ہمارے اربن گروف انجین کے روپ میں ہمارے دیشہ سے آتنا میں اُس کی بھولی کا ہم نے جانا ہوتا اور اُس کی پرکار سے اُس کو کتاکت بھی ہوتی تو ہم بھی آج دنیا کے اُن سمدھ اور پڑیشن شہروں کے برابری کر پائے ہوتے لیکن دیر آئے دورست آئے پہلے کیا نہیں ہوا اُس کا رونہ بھونہ کھاتے رہیں گے تو بات بننی نہیں ہے پھران اینکو بہت برے ہیں میں جانتا ہوں اور اُسی کے آدھار پر نراغ میٹھنے کے بھی آوشتہ نہیں ہے اب اس پسکر دیجن کے ساتھ لچھ کو بھابت کرنے کے ارادے کے ساتھ اور ناغری کو کینڈر میں رکھتے ہوئے اگر ہم یوجنائی کرتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کی کوئی رکھاور آ سکتی ہے یہاں دو دین میں ہمارے سامنے کئی شہروں کے death practices کے پتیرش کیے ہوئے کاموں کو پسکر کیا جائے گا اگر ہیدر آباد ٹیکسسن سرسن میں انکوشن انتے گروہ کر سکتا ہے کسی بھی پرکار کے نئے ٹیکسس کے بجائے بھی کلیکشن میں اتنا ایمپرومنٹ کر سکتا ہے تو اور شہر بھی کر سکتے ہیں اگر پڑھنا تک solid waste management میں اگر آگے بڑھ سکتا ہے تو اور شہر بھی بڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیزوں کی ہاں چرکہ ہونے والی ہے کہ جھو کمیون نے سنا بھی نہیں سوچا بھی نہیں ہم انہیں چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں جو یہ بیش کر سکتا ہے اور کسی نے کر کے دکھایا ہے اب اس کو ہمجھے سم مل کر کے آگے بڑھانا ہے آپ دیکھ کے دیکھتا رکھ میں بھدل سکتا ہے سمسجد گھر جیسا پردیش ماؤواد کے تاراں پریشانیوں سے جوج رہا پردیش جنگلوں کے رکشہ کام ہے ایک بہت بڑا دائتو والا پردیش اس نے open deceptive direction کے خلاب ایک بڑا اندولان کھنا کیا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ہم چھتیز گھر کو open deceptive direction سے مطلب کر دیں گے ایک لکش رہے کر کے اگر نیت رکھتا ہے تو ستھیاں بکلے جا سکتی ہے چھوٹ پر چھوٹ پر بہت کچھ ہو رہا ہے اس گھوڑنا کے لہت ان سارے اندولبھاؤں کے آدھار پر اینے کوئی ہوایی باقے نہیں انہوں نے بھوڑ گے آدھار پر ایک قدم اور کیسے آگا بڑھا جائے ہیں پہلے سے کچھ اچھا کیسے کیا جائے ہیں ایک جگہ پہ ہوتا ہے اس سب جگہ پہ کیسے ہو کچھ لوگ کرتے ہیں ہم ملکر کے سب لوگ کونک رہے اس بھاؤ کو پہلہ کرنے کا پیاس ہے بھارت جسے تیجی سے اربنائی ہو رہا ہے ایک پرکار سے یوروپ کے تیسے چھوٹا دیش دیکھیں تو ہندوستان میں ہر بھر ایک نیا دیش جنم لیتا ہے شہروں میں ملکہ ہمارے سامنے کتنی بڑی چنوٹی ہے اس چنوٹی کو پار کرنے کے لیے ہم نے جس سے بھیجروں کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا کچھ کانونی بھاؤں ہوگی اس کے راستے کھوڑنے پڑیں گے آرٹھک لوگستاؤں کی بھی لوگستاؤں ہوگی اس کے سمجھے سارے ایک آئی راجے سرکار پیلر سرکار سب نے بھیل کر کے ایک موڈل کھڑا کرنا ہوگا تاکہ ہم پائسو کے کاران اٹھکے نہیں آج ٹی پی پی موڈل پبلک پرابیٹ پارٹرسل کا موڈل پریت پریت شکرت ہو چکا ہے اس کو کیسے ہم بل دیں ہم زیادہ سے زیادہ آرپن انفرسل کے لیے فارنڈ آرک انویسمنٹ کو کیسے لائیں ہم آرپی پھنساؤں کو جشو میں جہاں سے بھی پارٹ کر سکتے ہیں کیسے پارٹ کریں لیکن نظاریت سمجھے میں ہم انسٹیٹیو کو پیسے بڑھ لے کسی کی انسان گریب سے گریب انسان کا ایک سپنا ہوتا ہے خود کا اپنا گھر ہو اور ایک بار اگر خود کا گھر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سپنے سنجھولیں لگ جاتا ہے جب مقام ملتا ہے تو صرف چھت نہیں ملتی چھت دیواریں نہیں ملتی ہیں جب گریب کوئی گھر ملتا ہے تو دھیرے دھیرے سے آگے بھی بدلنے لگ جاتے ہیں گھر ملتا ہے من کرتا ہے یار ایک آدھ دری لے آئے تو اچھا ہوگا پھر من کرتا ہے یار دو کورسے لائے تو اچھا ہوگا پھر کرتا ہے نہیں نہیں یار یہ بھی مل جائے تو اچھا ہوگا پھر لگتا ہے یہ سب کرنا ہے تو تھوڑے زیادہ محنت کرتا ہوگا پھر کم لگتا ہے آج تو خرکتا کرتا ہے آج کو اب اس کو تھوڑا پیسے بچاؤں گا اگلے میں بھی یہ لاؤں گا جیبن در بڑیاں شروع ہو جاتا ہے اور بہت سیلک موٹیویشن ان کمیدوں سے آتا ہے ہماری کوشش یہ ہے صرف مکام دینا یعنی ایک پریوار کو جو کی بے گھر ہے وہ گھر والا بنے کنا نہیں اس کو جیون جینے کی حیثیت دینا اس کے من میں جیون جینے کا اوند کرنا اس کے جیون میں جیون کو ساتھانہ ہونے کا آنم دیکھنے کا میرے آنے والی کیڑیوں کو دینے کا اس کا سپنا پورا ہو ایسا جس ماہول بنانے کا ارادہ ہے شہروں میں قریب پری دو کروڑ سے زیادہ پریوار ان کی لئے گھر بنا لے ہیں اب ہمارا دیکھ کہتا ہے کہ اگر نہیں بنا تو جواب مجھ سے مانگا جائے گا کوئی مجھ سے جواب نہیں مانگے گا کہ یہ دو کروڑ بگر رہے کیوں کچھ ہی مانگے گا ہے دیش کا صحاب ہے کیا کریں گے ہم اسی سے جزارہ کرنا ہے لیکن کوئی کچھ کہہ دے گا اس گھر کے قرآن ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو تو دیش کا کبھی بھلا نہیں ہوں اور اس لئے ہمارا دائت پر بنتا ہے کہ ہمارے قریب پریواروں کو گھر ملے آج آجے کے 75 سال ہو رہا ہے 2022 میں ان آج آجے کے دیوانوں کو نام دیتے ہی ہمیں رومانس ہوتا ہے بھرگر سے سکھے اور راجگلو کو یاد کرتا ہے تو لگتا ہے کیسا بریدان تھا گانزے سردار ان کی جانتے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کی طرح کشت جھیلا تھا انہوں نے جو سپنے دیکھے تھے ان سپنوں میں کہ یہ بھی ایک سپنا نہیں تھا کہ آجاز ہندوستان میں ہر قریبار کے پاس اپنا ایک گھر ہو میں مانتا ہوں آج آجے کے 55 سال جب ہم منا رہا ہے ہمارے دیتر ایک آواز اس لیے چاہیے کہ میرے دینش کے اندر کوئی گریب ایسانہ ہو کہ جس کو کھل پاس ہو یا جب بھی چوپنے میں جن بھی جاہونے کے لئے مجھبور لینا پڑے یہ ہم بھگ لیں گے یہ ہمارے دائیتر تو ہے اور یہ ایک بار اس ملاج کو لیتر کے ہاں سے لکھ لیں گے تو راستے اپنے آتھ مل جائیں گے آج شہروں کلکاس کیسے ہو رہا ہے کشا میں بڑھے گا پھر وہ وہاں دمیل لے لے گا یو جنا یہ ڈال دے گا مکان کو کھڑے کر دے گا لیکن جنرگی جنے یو کی بابتہیں پہنچتی نہیں ہیں نہ روڑ بنتا ہے نہ بیجلی پہنچتی ہے نہ بیجلی کی بابتہ ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں پیسے دیکھر کے مکان میں لیتے ہیں باقی بابتہ ہوتے نہیں کیوں کیونکہ شہر کے لیترکتو نے شہر نہیں بنایا تو پوپرٹی ڈیلر نے شہر کو بڑھایا ہے یہ جو مسمیچ ہے اس مسمیچ کو بدلنا ہے شہر کیسا بڑھے گا کب جائے گا اہاں کس رات سے آگے بڑھے گا بیس میں بڑھے گا کس میں بڑھے گا سماج کی چھوٹے سے چھوٹے بیکنی کے لیے بھی اس میں کیا جگہ ہوگی یہ پلان جب تک شہر کا نیترکتو دیگ درشتی کے ساتھ نہیں کرتا ہے یہ سٹیٹی بنی رہے گی ہم اس امرتی یوڑا کے مادم سے یہ ایک بڑھلاو چاہتے ہیں شہر خود اپنا سوچنے لگے شہر اپنی یوڑنائے بنائے لگے اور کہاں جانا کیسے جانا اس کا فیصلہ شہر کرے جمعیت کے آدھا پر وہ چلتا جائے بڑھتا جائے اور بعد میں بابا سائم اچھے چیز ورکارڈ کے انوالمنٹ آ جاتا ہے انکروزمنٹ آ جاتا ہے روڑ نہیں ہوتا ہے اتنا کچھ کے سمجھے آتی ہے پانی نہیں بیجلی نہیں ساری سمجھے ہم جل کے لیتے ہیں اور یہ ہر شہر کے اگل بگل میں آپ کو دکھے گا کہ کسی نے اس کو بنا دیا اور بعد میں وہ شہر کو گوڑ لینا پڑتا ہے اور وہ بہت تکیف والا ہوتا ہے ہم نے اس کی یوجنا کیونکہ چاہیے ہمارے گیس میں شہروں کے بکات کے لیے ایک طرف ہم سوچھے بھارت کی باپلے ترکے جب آئے گئے میں میں مانتا ہوں کہ سرکار سے لوگ دو قدم آگے ہیں چھل سے بھارت کے کام میں کہیں سرکار کام نجر آتی ہے لوگ زیادہ نجر آتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں برنہ مجھے یاد ہے کہ میں کندر آگت ہوں جب سوچھے بھارت کی بات کر کے نکلا تو مجھے در لگتا تھا یہ روز میرے باال موت لیں گے کہ یہاں پورا ہے یہاں پہترا ہے دکھنا ہے لیکن میں آج ان سب کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ناغنکوں کو ٹرین کرنے کا کام اٹھایا اور سبھی میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیوں کیوں کڑا ہی ہمار یہ ہے تمہیں آتے پھیکٹے نہیں ہو میں سمجھتا ہوں جب یہاں پہ لکھا جائے گا میڈیا کے سوچ بھارت کے ابھیان کا جو نترکلہ میڈیا کر رہا ہے دیش میں بھڑلاو لانے کا اکٹار ہے میں نے جائے میں دیکھ رہا ہوں بہت یہاں جاں سکتا ہے یہ اور آج ہمارے یہاں سولیدنس مرینمنٹ یہ سوڑنٹ چیز میں ہمارا بکات ایسا نہیں ہو سکتا تو جو شہر اور گاؤں کے بیچ میں سندرست پیدا کریں ہمارا بکات ایسا ہونا چاہیے جو شہر اور گاؤں ایک دوسرے کو پورا کھنا چاہیے اگر شہر کو پانی سہیے گاؤں والوں کو پانی ملے یا نہ ملے ہم تو یہ پانی شہر کو دینا ہی پڑے گا اور پینے کا پانی ایک بھات ایسی ہوتی ہے جہاں مانوطہ کا وشہ ہوتا ہے تو کوئی بھول دی نہیں پھاتا تو اس کو پانی نہیں ہے کیوں نہ ہم بیچ پڑے ٹھٹ میں کریں اور وہ پانی گاؤں اکھو کھیتوں میں واپس کریں تو کمی چیزان بھی پریشان نہیں ہوگا گاؤں بھی پریشان نہیں ہوگا اور شہر کو پینے کا پانی چاہیے اس کی اپلدگی کی تکلیت نہیں ہوگی ہم یہ چندہ کیوں نہ کریں ہم سالیڈرست بینٹ میں کر کے کمپوز بنانے کے پیچھے آرگینک فرٹیلائجر تیار کرنے کی دشہ میں کیوں کام بے کریں اور وہی فرٹیلائجر ہم دلدگی کے کاموں کو دے ہیں ہم نے دیکھا ہوں کہ بڑے شہر بڑے شہر کے آس پاس کے تیس چالیس کلومیٹر کے جو گاؤں ہوتے ہیں وہ جانا پر سبجی کی خیفی کرتے ہیں جانا پر کیونکہ ان کو کون سوہ سوہ مارکٹ مل جاتا ہے شہر میں انکہ ڈیلی آدھار پر چلتا ہے مارت آئیڈر اپنے ہم یہ آرگینک فرٹیلائجر کمپوز فرٹیلائجر جو شہروں کے پورے کٹریلائج ہم بناتے ہیں وہ اگر ہم جاؤں میں لے دیں تو جو سبجی ملے گی وہ آرگینیشن بھی ملے گی اگر ہمارا یہ انپورٹ کام ہونا تو سبجی بھی سبجی آئے گی سبجی ہرپی آئے گی تو گری باد میں بھی سو گرام سبجی کھاتا ہے تو دو سو گرام کھائے گا اور سبجی زیادہ کھائے گا تو لٹرشن کے پارڈنس وال ہوگے ہلٹ کے پارڈنس وال ہوگے ہلٹی میٹی بجیٹ کی بڑڈنس کم ہوتے جائیں گے سبجی دہائی بڑھتی جائے گی لیکن ہم اگر یہ سوچ کر کے کام کو کریں تو یہ کام بڑھ سکتا ہے اور اس لئے ہمارے شہروں کا بکاس کا موڑے گی اور اس لئے جو امرت یہ جہاں ہے اس میں انپورٹ پر بل دیا گیا ہے کہ ہم انپورٹ کو کیسے کریں پلانڈ بے میں آگے پڑے بیڑوں کو گھر ملے سامان نے مانڈ بے کو جیون کے سمیدھائیں ملے جو سمارٹ سٹی کا کنسپ ہے ان سمارٹ سٹی جس بنے گی یہ پہلا پہلے بار سمارٹ سٹی کے یوجر آتی ہے کہ جس میں شہروں کا نیرنے بھارت سرکاں نہیں کرے گی شہروں کو سمارٹ بنانے کا نیرنے راجسرکاں نہیں کرے گی شہروں کو سمارٹ بنانے کا نیرنے وہ شہر کا نیترو کو وہ شہر کے ناغری وہ شہر کے ان سے باتے کے لوگ پڑے کرے گی پھوکا نہیں جائے گا آواز نیچے سے اس لیے چاہیئے اور اس لئے پہلی بار ہندوستان میں چیلنج روچ کے آدھار پر سمارٹ سٹی بنانے کا نیرنے رکھیا ہے دنیا کے کئی دیشوں نے یہ پروک کیا ہے کچھ پرامیٹر تائی کیے اور دو شہر اس پرامیٹر کو پورٹی کرے گا وہ اینتری پائے گا اس پردہ میں پھر اس کے دیتھرے ایکزام جو نہیں پڑے گی اس کو پار کرے گا وہ سیلیٹ ہوگا جب سیلیٹ ہوگا تو پھر بارت سرکاں اور راجسرکاں میر کر کے کچھ شہر کے طاقت میں زیادہ جوڑ کر کے اس کو سمارٹ سٹی بنانے کی دشانے آگے پڑے گی اگر یہ یوزرہ اوپر سے آئے گی تو کیا ہوگا یہ کام چونے ہوگا وہ دلیوان نہیں کیا یہ کام چونے کیا وہ ہمارے راجسرکاں والے نیگر سے نہیں یہ نیچے سے ہونا ہے اور کحیب پر کوئی کٹھنائی نہ آئے وہ دشان میں آگے پڑنا ہے میں سمیتا ہوں یہاں پر آئے ہوئے سبھی مہاڑاگر کے مہانو بھاو کے لیے یہ چناؤتی ہے اس چناؤتی کو سکھا کیجئے اور جو پیانا میں تلتا ہے وہ سپردہ میں آئی ہے جید کر کے آگے ہوتا لیے اور ایک بار آپ نے جید اور جیون میں سپردہ ہر دگا پر ہوتی ہے آپ میر میں بنتے ہیں تو سپردہ سے ہی تو بنتے ہیں کسی نے اپرسنس نہیں پیدا دیا آپ کو آپ کہیں لوکلیں یہ نہیں جاتے ہیں تو وہاں بھی تو کمپٹیشن ہوتی ہیں آپ کمپٹیشن کو پار کرتے ہیں تو سیلیک ہوتے ہیں تو ہمارے شہری بکاس میں کمپٹیشن آوشک ہے اس کمپٹیشن کو نا کر کے سمارٹ شہری بنانے کا پیاس ہے کبھی کبھی کچھ لوگ مواثا پچھی اس میں کھپا رہے ہیں کہ سمارٹ شہری چیز ہے کیا بہت بہت زیادہ دماغ خپانے کی ضرورت نہیں ہے ہم مان لیجے ایسی رینویسٹریشن پہ رہے ہیں اور جو پستاچ والا دیکھتی وہاں بہتا ہے اس کو دو سوال پوچھیں اب اس نے ابو کو چار پانچ سوالوں کے جواب دے دیے جو کہ ہم کہلے اس کو پوچھنے کے لئے سوچ کی گئی سنے لیکن وہ ہمیں نہیں آئے گا ان کو یہ پوچھنا آئے تو جواب دیتا ہوں کہ یہاں نے باس مانڈا دیے ہیں میری آوشکتہ سے بھی وہ ایک قدم آگے ہے میرے یہ ساتھ سے یہی اس مانڈ شیطی ہے کہ ناغرے کو جو آوشکتہ ہے اس سے دو قدم آگے تھے اس کی جو آوشکتہ ہے آپ مانوں میں حجیر ہے آپ چاہو گئے ہم سکھوٹا رہے ہیں آپ کو سجاہو گئے ہماری یوزہ بل رہی ہے دو قدم آگے ہیں آپ دیکھئے دیکھتے یہ ایک جس پارٹ سے جو جائے گئے ٹکنالوجی ہے انوارمنٹ سنگے ڈیولپمنٹ ہے ہم نے پرکرتی کے ساتھ جینا ہے انرٹی سیویں یہ ہماری سوابھاو کیا اصلا ہو work to work یہ تنسیر لانا پڑے گا بانا ایک جگہ پہ رہتا ہے اور روز ڈیرھ گھنٹہ وہ ٹرابیل ہی کرتا ہے سکین موکری پہ جاتا ہے تو اس کی مکسکمومین اینجی ٹرابیلنگ میں جاتی ہے بچی خوچی کام میں لگتی ہے تو کام کیسا ہوتا اگر اس کی انرڈی سیوی ہوتی ہے work to work کا کنسیر دولت گریجی رہا گیا ہوتا ہے اور ایک کام پوزیٹ میں وہ ساید اس سے ہوتی ہے کہ جہاں سب تو ڈبے نگل ہو پیچھے گر میں جائے تو اپنا کام ہو جائے ہم نے اس پتار کے موڈل کو ڈبلوپ کرنا ہی ہوگا اور جب یہ ڈبلوپ کریں گے تو اپنا شہر کے بھی کر چھوٹے چھوٹے شہر بن جاتے ہیں اور وہ اس پتار کے پورے شہر بن جاتے ہیں ہم اس بھی شہر کو لے کر کے کیسے آگے بڑھیں تو سپارٹ سٹی کی اس تنسیپ کو ہم نے آگے بڑھانا ہے چاہے ہاؤسنگ فور ہال کی بات کو چاہے ہمارے پان سو نگروں کو پانوان بنانا ہے امرت میں بنانا ہے چاہے دنیا کی بنابری کرنے والے ہمارے سمارٹ سٹی کے جیسامے میں قدم بڑھانا ہے ایک کمپوزیٹ یوزنا کے خواب اربان انڈیا کا ہمارا بیزنک ہے اس کو لے کر کے ہم آئے ہیں اور یہ یوزنا سرکار میں بیٹھ کر کے کابیٹ پر بنائی ہوئی یہ یوزنا ہی نہیں ہے شاید ہندوستان میں اتنی بڑی ماطرہ میں کنسلٹیشن پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اتنا کنسلٹیشن اس یوزناوں کو سرکار کرنے کے لیے لگایا گیا ہے سبھی پرطان کے سٹیکھولڈرز کو اس پر جوڑا گیا ہے ہم سے پوچھا گیا ہے ہم سے جانکہ دیکھی گئی ہے ان کے سمجھوں کو سمجھا گیا ہے اور اس کو سرکار کرنے کا پریاست کیا ہے فائنانسل وائلڈ کو بھی ان کو بھی ویسلا دنیا بتائیے لئے کیسے آپ آگے آسکتے ہیں جو ریل ایسٹیشن ڈبلوپ ہے ان کو بھی پوچھا گیا بتائیے بھی کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جو کانون بھی رہے گی جس کے کانون نسمہ سینہ آئے ان سے پوچھا گیا ہے دنیا میں جو اچھا ہوا ہے جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو بھی ساتھ جوڑا لیا ہے اس شیطر میں جن جن کی پہتان ہے دنیا میں ان سب کی سوالی بھی ہے اور ایک سب سے بیچار میں بس کر کے ایک بلیک ان وائٹ میں چیزوں کو پرستر کرنے کا پریاس کیا ہے ایک بار یہ چیزیں تیار ہوئی ہیں اب آگے بڑھنے میں جید نہیں کر سکتے یہ سرکار کنجیور کی سرکشہ اس پر سرسجت ہے پارلمینٹ میں ایک دیل ہمارا ہوا ہے اب سب سے بچارتہ ہوگی اس کی ورنہ ہمارے دیش میں چاہے انچاہے یہ جو بلڈر لابی ہے انٹی چھوڑی کافی گری ہوئی ہے اور دیلی بات بھی اپنے جیلگی کی پوری پہنسہ اس میں لگاتا ہے یعنی اس کی جیلے کا وہ ایک ہی گھٹنا ہوتی ہے اور پھر وہ جب روپ جاتا ہے تو اس کا تو سب روپ جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گری پنجیور کو پرٹک کرنے کے لیے سونسط میں کانون لائے گیا ہے جو ہی آنے وارے ستنے میں پاریٹ ہوگا تو ہم ورکات چاہتے ہیں ہر کو جوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم سامانی ناغری کی آوشکتہوں کی پورٹی کو بھی دھیان دینا چاہتے ہیں مجھے بھی سواس ہے کہ آج پچی جن یہ شہری بھارت بھی دھیان دھون میں اکترہ کر کے آج انہیں بھارت کے نرمان کے لیے بھائی جانش پاور طریقے سے آگے بڑھنے کا سنسل کو لے کر کے آگے بڑھے گا نگرپالی کا ماں نگرپالی کا جو نے پرٹکو آیا ہے میں ان سے ایک گجارش کرنا چاہتا ہوں یہاں سب راجلیتک بل کے لوگ ہوں گے یہاں سب راجلیتک پرس بھومی کے لوگ ہوں گے لیکن ایک بار دیسید ہے ہم جب یہاں پڑھتے ہیں تو ان باتوں کو گھور کرتے ہیں کہ پھلانا راجہ تھا پانچ سالیں اس کو گھرکال ملا تھا لیکن اس نے اپنے راجلیتک میں یہ ایک دو چیزیں اچھی کر کے گیا تھا دو سو سال کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں سو سال کے بعد بھی آتے ہیں تو ان کے گھرکال میں یہ کام ہوا تھا ان کے گھرکال میں یہ تعلیم بنا شہر کے پانے کے سمجھے نگل دی تھی ان کے گھرکال میں دیر سو سال پہلے سکول بنا تھا اسکول میں سے اتنے بڑے بڑے لوگ پہا ہوئے ہیں جس کو ساسن کا افسر ملتا ہے ان کی پہچان پچاس سو سال کے بعد بھی کونسا اچھا کام کر کے گئے اس سے تو ناپی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے میں ان نگرپالی کا جنتیشو سے کہنا چاہتا ہوں ان ماں نگرپالی کا جنتیشو کو کہنا چاہتا ہوں کلپنا کیجئے آپ اچھی سال کے عمر کے ہوں گے آپ کا پوتا اونگلی پکڑ کر کے آپ نے ساتھ کلپا ہوگا تب آپ کے دل میں اچھا کیا ہوگی جب کلپنا کیجئے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے دل میں اچھا یہ ہوگی کہ چھوٹا پوتا جو زیادہ کو سمجھتا نہیں اونگلی پکڑ کر کے وہاں لے جائیں گے اور کہیں گے دیکھئے یہ بھول ہے نا میں جو بات رکھتا نا میں نے بنایا تھا یہ جو گاؤں میں تعلان ہے نا میں جو بات رکھتا نا میں نے بنایا تھا ہر کچھے کی خواہص ہونی چاہیئے کہ اپنے خارجال میں اپنے شہر کو کوئی اچھا نجرانہ دیکھ کر کیا دیکھتا آپ نے جیون کی سبھلتا اس میں آپ کی جیون کی سبھلتا اس بات میں نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پراجد کیا کتنے بار چناؤ بھی کر گیا ہے کسی ایک بات آپ نے گھلو کر کے سبتہ کو ہاتھیں کیا یہ سفلتہ کا ماندن نہیں ہوتا ہے سفلتہ کا ماندن یہ ہوتا ہے کہ جنٹا جلالزن کی آپ کو احسر دیا ہے ان کے لیے کیا کر کے گئے کیا کر کے گL port اگر یہ من میں سنگل کو لے کر کے جاتے ہیں یہ عرادہ لے کر کے جاتے ہیں کہ مجھے پانچ سال کا قرقاخل ملا ہے مجھے تین سال کا قرقاخل ملا ہے جنتا جلالزن نے مجھے احسر دیا ہے میں میرے ناغرے کو یہ کر کے جاؤں گا اور اس کا جو سنتوش ملے گا وہ ادھوت سنتوش ہوگا جیون بھر جینے کے لیے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اوسطر بنا رہتا ہے اپنے پوتے کے پوتے بھی اگر آپ کے جزاہ آکھوں کے سامنے ہیں تو آپ کا من کرے گا کہ آپ کا اپنا اس ایچیومنٹ اس کو بتا کے جائے یہ آپ کا سپنا رہتا ہے آپ کے دل میں بھی وہ سپنے جگہ آپ بھی کچھ کرنے کے لیے اس کا تسنگل پہ ہو اٹھات پوتے اپنا کر کے اپنے شہر کے جیون میں بڑھلاو لائیں وہاں کے سامنے سے سامنے ناغری کے جیون میں بڑھلاو لائیں اس کو کاملہوں کے ساتھ میں آج کے اس افسر پر بیبھار کے سبی لوگوں کو بہت بہت شک کاملہ دیتا ہوں تاکہ دیش کے I like that tour